کیونکہ ولی اہد شہزادہ جو جا رہے ہیں بھارت بھی جا رہے ہیں تو ہمارے لیے یہ یہ وزٹ ان کا خاص طور پچھلی بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا سعودی نے بھی ایک ساتھ ہمیشہ خاص تعلق کرا ہے دو چار ملکیں پوری دنیا میں ہمارے لیے جہاں پہ ہمیں مصبت تعلقات ہیں مصبت سے یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے سے دوسری اس لیے نہیں کیوی نیگٹیو ریزن کی وجہ سے نہیں ہے کہ اگر ان سے نہ کی تو یار ہمارا یہ پرابلم ہو جائے گی مصبت وہ ٹکی ہے چائنہ ہے یو اے سعودی ریبیا تین چار ملک ہیں جن کی ہماری جو دوستی ہے وہ مصبت ریزنز پہ ہے نیگٹیو ریزنز پہ نہیں ہے کہ وہ ان کو ضرورت ہے یا ڈر کے کرتے ہیں کہ یا ان کے ہمارے پاکستانی لوگ رہتے ہیں یا ان وجوات کی وجہ سے نہیں جینوری ہے تو اس میں کیونکہ تھوڑا سا دو ہزار سولہ میں جب موڈی صاحب سعودی ریبیا گئے تھے اور زمانے میں یہ بہت زیادہ کہا جا رہا تھا کہ جی پاکستان کو ڈپلومیٹکلی جو ہے سفارسی طور پہ انڈیا آئیسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو دوزار سولہ کا جو موڈی کا وزٹ تھا وہ ان کا بہت بڑا بریک تھو تھا کہ جس کے اندر پچاس ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کی بات ہوئی اور پہلی دفعہ اس طرح کا پروٹوکول کسی انڈین پرائیم نیسٹر کو ملا اندرا گاندی اس سے پہلے گئی ہوئی تھی اس سے پہلے کوئی نہیں تھا تو یہ ایک بہت بڑا بریک تھو تھا جس کے بعد سے ہماری اور سعودی ریبیا کا یہ کہا جا رہا تھا تھوڑی سی انڈیا کے مقابلے پہ ہمیں کم تلقات تھوڑا سی ہو گئے ہیں یا انڈیا کو لٹسے کہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ عزت افضائی ملنا شروع ہو گئی تھی اس سے وہ والا بیلنس ہو گیا مگر انہوں نے ظاہر ہے انڈیا کے ساتھ بھی وہاں بارال تیس لاکھ انڈینز ابھی بھی سعودی ریبیا میں ہیں ہیوج انویسٹمنٹس ہیں اور انہوں نے ساری دنیا کو لے کے چلنا ہے تو وہاں جائیں گے مر یہ تھوڑا سا اس سے بیلنس ہو گیا ان کے یہاں نہیں سے